بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خارجیوں سے مناظرہ کیا تھا اور وہ کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو بتا دوں اور آپ کو خود معلوم بھی ہوگا کہ ایک قوم ہے ہمارے بیچ آج جو بات بات پر ہم لوگوں پر شرک کے فتوے لگاتی ہے آپ کسی قبر کی زیارت کے لیے چلے جائیں تو شرک آپ ارس کر لیں تو شرک آپ فاتحہ کر لیں تو شرک یعنی ان کے وہاں شرک سے چھوٹا تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے یا پھر یہ کہلیں کہ ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے اس لیے جب جس کو جی چاہا اسے شرک کہہ دیا اور ان کی یہ جو عادت ہے نا شرک کا فتوہ لگانے کی یہ بہت پورانی عادت ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں بھی انہی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ پر بھی شرک کا فتوہ لگایا تھا اور وہ لوگ بھی فتوہ لگانے کے لیے قرآن سے دلیل دیتے تھے یہ لوگ بھی آج جب شرک کا فتوہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن سے دلیل ہے اس کی شرک ہے فلا چیز شرک ہے مزار پہ جانا شرک ہے عرص کرنا شرک ہے فاتحہ شرک کرنا شرک ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کو شرک بولتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں لکھائے کی شرک ہے حالانکہ قرآن میں ایسا شرک کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوتا تو ان کی ہسٹری کیا ہے کہ جن لوگوں سے خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مناظرہ کیا تھا وہ کون لوگ تھے وہ خارجی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قرآن کا حوالہ دے کر شرک کا فتوہ لگایا تھا اب ذرا سوچئے کیا مولا علی سے زیادہ کوئی قرآن جاننے والا تھا پھر کس کی یہ جمعت کہ ان پر شرک کا فتوہ لگا دے وہ بھی قرآن کا حوالہ دے کر تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ حقیقی مسلمان تو نہیں ہو سکتے وہ خارجی لوگ تھے جنہوں نے مولا علی پر شرک کے فتوے لگائے تھے اور پھر ان کی اصلاح کے لیے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے تھے اور پھر جب حضرت ابن عباس وہاں پر گئے تو ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی آئیے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں امام حاکم اپنی المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 2656 پر حدیث لکھتے ہیں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خاریوں کے پاس گئے تو ان سے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ ذات بھائی یعنی کی حضرت علی اور ان کے داماد یعنی کی حضرت عثمان اور مہاجرین و انسار پر کیا اعتراض ہیں تو انہوں نے جواب دیا تین اعتراض ہیں حضرت ابن عباس نے پوچھا وہ تین کیا ہیں تو جواب دیا پہلا تو یہ کہ حضرت علی نے اللہ کی بادشاہی میں بندوں کو حاکم بنا دیا جبکہ اللہ نے فرمایا ان الحکم اللہ للہ یعنی حکم صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے بندوں کا حکم سے کیا تعلق یعنی حضرت علی نے بندوں کو حاکم بنا کر شرک کر دیا تو حضرت ابن عباس نے کہا یہ تو ایک ہوا یعنی اعتراض ہو گیا اب ان خارجیوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی حضرت علی نے جنگ کی ہے لیکن نہ تو کسی کو قیدی بنایا اور نہ مالِ غنیمت حاصل کیا اب جن سے یہ لڑ رہے ہیں اگر وہ کافر ہیں تو ان کو قیدی بنانا اور ان کا مالِ غنیمت میں لینا جائز ہوتا اور اگر وہ مومن ہیں تو ان سے جہاد جائز نہیں تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ دو ہو گئے تیسرا اعتراض کیا ہے تو ان خارجیوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام سے لفظ امیر المومنین ہٹا دیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ یعنی حضرت علی امیر القافرین ہوئے تو پھر حضرت ابن عباس نے کہا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کوئی اور سوالات ہو تو وہ بھی بتا دو انہوں نے کہا ہمارے اعتراض بس یہی تھے تو حضرت ابن عباس نے ان سے کہا اگر میں تمہیں قرآن پاک کی وہ آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا دوں جس سے تمہارے موقف کی تردید ہوتی ہو تو کیا تم مان لوگے انہوں نے کہا جی ہاں ہم مان لیں گے پھر حضرت ابن عباس نے کہا کہ تم نے جو یہ اعتراض کیا کی بندوں کو حاکم بنا دیا گیا ہے اس سلسلے میں میں تمہیں ایک آیت سناتا ہوں جس میں خرگوش وغیرہ کے شکار سے متعلق روبہ درحم کے آٹھویں حصے میں بندوں کو حاکم بنایا گیا ہے وہ آیت یہ ہے اے ایمان والوں شکار نہ کرو جب تم احرام میں ہو اور تمہیں جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ ایسا ہی جانور مویشی سے دے تمہیں کہ دو بھروسے مند آدمی اس کا حکم کریں یعنی وہاں پر حاکم بن جائیں پھر حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بندوں کا خرگوش کے متعلق حاکم بننا افضل ہے یا ان کے خونوں اور ان کے درمیان اصلاح کا حاکم بننا زیادہ افضل ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ان میں خود ہی فیصلہ کر دیتا اور ان کو دوسروں کے لئے حاکم بننے کو نہ کہتا پھر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ترجمہ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک حاکم مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک حاکم عورت والوں کی طرف سے یہ دونوں اگر صلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان میں رجحان پیدا کر دے گا سوری نساء آیت نمبر 35 تو اللہ نے بندوں کو حاکم بنانا سنت معمونہ قرار دیا ہے خارجیوں نے کہا جی ہاں پھر حضرت ابن عباس نے کہا اور تم نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جنگ کر رہے ہیں لیکن نہ قیدی بنا رہے ہیں نہ مال غنیمت کیا تم اپنی ماں امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو قیدی بناوگے اور پھر ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکوگے جو ایک قیدی خاتون کے ساتھ کرنا جائز ہے اگر تم ایسا کروگے تو تم کافر ہو جاؤگے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہیں اور اگر تم ان کے ایمان کا انکار کروگے تو بھی تم کافر ہو جاؤگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ احضاب آیت نمبر 6 ترجمہ یہ نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ ان کے مالک ہیں اور ان کے بیویاں ان کی مائیں ہیں تو تم لوگ دو گمراہیوں کے درمیان گھوم رہے ہو ان میں سے کسی کی طرف بھی جاؤ بہرحال گمراہی رہوگے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری یہ دلیل سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر میں نے یعنی کہ حضرت ابن عباس نے کہا میں نے تمہارے دوسرے اعتراض کا جواب بھی دے دیا انہوں نے کہا جی ہاں اب تمہارا تیسرا اعتراض کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین ہٹا دیا تو میں تمہیں ایسی شخصیت کی بار پتاتا ہوں جس پر تم سب لوگ راضی ہو اور میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ سلائے ہدائبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحیل بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی طرف جو خط لکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا تھا اے علی لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے اس پر مشرقین نے اعتراض کیا کہ نہیں خدا کی قسم ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اگر ہم آپ کو رسول ہی مان لیتے تو آپ سے جن کیوں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں اے علی اس کی عبارت یوں کر دو یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہیں افضل ہیں لیکن جب آپ نے اپنے نام سے رسول اللہ مٹوا دیا تو آپ کی رسالت ختم نہیں ہوئی اسی طرح حضرت علی نے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین ہٹا دیا پھر بھی آپ امیر المومنین ہی رہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میری یہ گفتگو سن کر ان کی جماعت سے دو ہزار آدمیوں نے رجوع کر لیا اور باقی سب گمراہی پر ہی قتل ہوئے اللہ اکبر تو دیکھیں یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ خود صحابہ کے دور میں بھی موجود تھے جو صحابہ پر قرآن کا حوالہ دے کر شرک کے فتوے لگاتے تھے اور دوسرے صحابی نے جا کر کے ان سے مناظرہ کیا اور ان کو غلط ثابت کیا پھر ان میں سے بہت سارے لوگوں نے دو ہزار لوگوں نے توبہ کر لیا رجوع کر لیا اور باقی سب لوگ اپنی گمراہی پر جمع رہے اور اسی گمراہی پر قتل کر دیے گئے تو اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص بار بار آپ پر شرک کے فتوے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے شرک ہے تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو خارجی تھے خارجیوں کا ایک گروپ تھا جو صحابہ پر بھی فتوے لگاتا تھا اور آپ پر بھی فتوے لگا رہا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ صحابی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کے پاس جانے کے لیے اور ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کبھی بھی ان کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ آ کر کے سامنے بیٹھیں اور ہم سے مناظرہ کر سکیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے زیادہ سیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست اب آپ کو شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ